السلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو فیزیبیلیٹی رپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کاروبار کی فیزیبیلیٹی رپورٹ آپ کس طریقے سے مرتب کریں گے دوستو اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے آپ لوگ اس کاروبار کی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں فیزیبیلیٹی رپورٹ ضرور مرتب کریں اگر آپ لوگ بغیر فیزیبیلیٹی رپورٹ کے کوئی بھی کاروبار رن کریں گے تو اس میں لاسز کے چانس ایٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں اور ٹوئنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا بزنس سکسس ہو جائے لیکن بہت مشکل ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے فیزیبیلیٹی رپورٹ مرتب کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے کون کون سے ادارے ہیں جو آپ لوگوں کی ایلپ کر سکتے ہیں فیزیبیلیٹی رپورٹ مرتب کرنے میں اور دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی دوستو دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا تھم نیل آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کامیاب جوان لون سکیم سے کس طریقے سے کرزہ لے سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ادایات دکھائی تھی اور اپلیکیشن فارم دکھایا تھا تو اس ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا ہے کہ اپلیکیشن فارم کے اندر جو شرائط و زوابط ہیں جو سیریل نمبر 11 پہ شرط ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو سیریل نمبر 11 کے اوپر جو شرط ہے وہ ہے فیزیبلیٹی رپورٹ کے بارے میں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو لون لینا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں لون نہیں لینا چاہتے ہیں بغیر لون کے اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ اپلیکیشن فارم چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کامیاب جوان لون سکیم اس کے لیے یہ اپلیکیشن فارم استعمال ہوگا اور سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ شرائط و زوابط ہیں اور سیریل نمبر 11 کے اوپر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر لون لینا چاہتے ہیں تو لون لینے سے پہلے اپنے کاروبار سے متعلق سمیڈا کی منظور شدہ رپورٹ یا آپ کی ذاتی طور پر جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق بنائی گئی رپورٹ آپ لوگوں نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جمع کروانی ہوگی تو سمیڈا کیا ہے آپ کو بتا دوں گا کہ سمیڈا کیا ہے اور آپ لوگ کس طریقے سے سمیڈا سے منظور شدہ رپورٹ بنوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنی ذاتی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی بزنس سے متعلق جس کو فیزیبیلیٹی رپورٹ کہا جاتا ہے تو وہ آپ لوگ کس طریقے سے مرتب کر سکتے ہیں دوستو اے ٹو زیڈ گائیڈ کروں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو ایڈوانس میں لائک کر دیں ایڈوانس میں لائک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر یہ پہلی ویڈیو ہے اس ٹوپک کے اوپر آپ کو پہلے کوئی ویڈیو نہیں ملے گی اور دوستو وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو گھنٹی کا نشان آرہا اس کے اوپر لازمی کلک کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دیلی بیسس پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ان کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کے پاس پہنچتا رہے گا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے فیزیبلیٹی رپورٹ مرتب کریں گے اور اگر آپ لوگ سمیڈہ کی فیزیبلیٹی رپورٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے دوستو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمیڈہ کی افیشل ویب سائیڈ ہے اور یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو آپ لوگوں کی بزنس میں معاونت کرتا ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سمیڈہ اس کے اندر آپ کی معاونت کر سکتا ہے آپ کو فیزیبلیٹی رپورٹ مرتب کر کے دے سکتا ہے اور بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن کی آلریڈی فیزیبلیٹی رپورٹ سمیڈہ نے بنا کر اپنی ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ان کو دیکھ کر اپنی فیزیبلیٹی رپورٹ بھی مرتب کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ان فیزیبلیٹی رپورٹ کو استعمال کرنا چاہیں جو سمیڈہ کی افیشل ویب سائیڈ کے اوپر اپلوڈ ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں یہ دیکھیں میں اس وقت ہوم پیج کے اوپر موجود ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو فیزیبلیٹی رپورٹس یہاں پر نظر آئیں گے اور اگر آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو اردو زبان کے اندر سارا میٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سترہ فیلڈ ہیں جن کے اندر بہت ساری فیزیبلیٹی رپورٹ سمیڈہ نے مرتب کر کے رکھی ہوئی ہیں یہاں سے آپ لوگ سب سے پہلے اپنی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بزنس کرنا ہے وہ کس فیلڈ سے متعلق ہے فار اگزمپل انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ہے یا سرویسز سے متعلق ہے اگر آپ لوگ اس کے اوپر یہ دیکھیں میں رائٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر اس کو اپن کرتا ہوں تو اس کے اندر تیرہ فیزیبلیٹی رپورٹ موجود ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کٹیگری کے اندر تیرہ ایسے بزنس ہیں جن کے بارے میں آپ کو فیزیبلیٹی رپورٹ بنا کے دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوئے کی مسنوعات بنانے کا آپ کرخانہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اگر یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فیزیبلیٹی رپورٹ اوپن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں نیچے ساری تفصیلیں آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں کلوز کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مویشی پالنا اگر آپ لوگ مویشی پالنے سے متعلق بزنس کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر آگے سترہ فیزیبلیٹی رپورٹ ہیں چیک کروا دیتا ہوں آپ کو رائٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شطر مرغ فارمنگ سے متعلق فیزیبلیٹی رپورٹ بنی ہوئی ہے بچھنوں سے متعلق فیزیبلیٹی رپورٹ بکریوں سے اس کے بعد بیڑوں کا اگر آپ لوگ فارم بنانا چاہتے ہیں شفاہانہ ہی وانات ہے اس کے بعد مرغی خانہ ہے آپ لوگوں کو بے شمار یہاں پہ فیزیبلیٹی رپورٹ اویلے بالے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تقریباً ایک سو اٹالیس فیزیبلیٹی رپورٹ ہیں جن سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ فیزیبلیٹی رپورٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیزیبلیٹی رپورٹ سمیڈا کی اپرووڈ شدہ فیزیبلیٹی رپورٹ ہے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر لون لینے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لون نہیں لینا چاہتے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ رپورٹ آپ کے لیے کافی ہلفل ثابت ہو سکتی ہیں تو اگر آپ لوگ اپنی رپورٹ مرتب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کریں گے وہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے دینے والے مرہیوں کا فارم اگر آپ لوگ رائٹ کلک کر کے نیو ٹیپ کے اندر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اسی رپورٹ کو امنڈ کر کے اپنی فیزیبلیٹی رپورٹ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے سامنے یہ رپورٹ اوپن ہو رہی ہے اسی طرح آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ رپورٹ اوپن ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ اس فیزیبلیٹی رپورٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ لوکیشن سیٹ کر کے سیو کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈنگ شروع ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس رپورٹ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ تمام ایڈنگز ملیں گی سکیم کا تعارف کیا ہے آپ لوگ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور بیسیکلی یہ جو فیزیبلیٹی رپورٹ ہے یہ انڈے دینے والی مرغیوں سے متعلق ہے اور پانچ ہزار مرغی کا جو فارم ہے اس کا یہاں پہ اسٹیمیٹ لگا کر آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ لوگ اس سے کم کاروبار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ایک ہزار مرغی سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا پانچ ہزار مرغی سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں یہی ہوں گی صرف آپ کو فارم چھوٹا بنانا پڑے گا اس کے علاوہ آپ نے جو چوزہ لینا ہے وہ آپ کو کم لینا پڑے گا باقی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو امنڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل دکھایا گیا اب اس ٹیبل کے اندر آپ کو پوری لاغت دکھائی گئی ہے کہ آپ لوگ مشینری اور علاق کے اوپر کتنی انویسمنٹ کریں گے فرنیچر آپ لوگوں کا کتنا آئے گا اس کے بعد ہام مال ہے نقد رقم ہے یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے اور پانچ ہزار مروعیوں کے حساب سے بتائی گئی ہے تو آپ فار ایکزمپل یہاں پہ آپ کو درکار جگہ کا سارا اسٹیمیٹ لگا کر بتایا گیا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ کہ جو بھی میسن جس سے آپ لوگوں نے شیڈ بنوانا ہے اس کو بلوا لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو تفصیل بتا دی گئی ہے ساری تو آپ لوگوں نے اس کو بلوا لینا ہے اور اسٹیمیٹ لگوا لینا ہے کہ میں نے ایک ہزار یا پانچ ہزار مروعیوں کے لیے ایک شیڈ بنوانا ہے تو آپ مجھے اسٹیمیٹ لگا کر دیں کہ اس شیڈ کے اوپر میری کتنی اماؤٹ خرچ ہوگی تو اس طریقے سے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ وکسینیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر پانچ ہزار مروعیاں آپ کی ہوں گی تو ان کو کتنی وکسینیشن چاہیے آپ لوگوں کے قریب جو بھی اوپنات کا شفاہانہ ہے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اسٹیمیٹ بنا کے دیں اگر ہم لوگ ایک ہزار مروعی رکھتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کتنی وکسینیشن درکار ہوگی اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل نمبر سکھ سے اس کے اندر جتنی بھی ہمیں مشینری اور آلات چاہیے ان سب کی تفصیل ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگ انہی رپورٹ کو امنڈ کر کہ اپنی فیزیبیلیٹی رپورٹ مرتب کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا فار ایکزمپل اگر آپ پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قریب جتنے بھی پولٹری فارمنگ ہیں ان کو وزٹ کریں دیکھیں انہوں نے سیٹ اپ کیسا بنایا ہوا ہے جو بھی ان کے مالک ہیں آنر ہیں ان سے ملیں ملاقات کریں میٹنگ آرینج کریں ان کے ساتھ ڈسکس کریں وہ آپ لوگوں کی پوری پوری ہیلپ کر دیں گے اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے چلیں گے تو آپ لوگوں کا بزنس ضرور انشاءاللہ سکسس ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ویب سائیڈ ہے سمیڈا کی اگر اس سے آپ لوگ کوئی بھی فیزیبلیٹی رپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے تو اس وقت تک ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی جب تک آپ لوگ اس ویب سائیڈ کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ویب سائیڈ کے اوپر لاغن کیا ہوا ہے تو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ جو ریجسٹر کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا اور بہت ہی سمپل سا ریجسٹریشن فارم ہے آپ لوگ اس کو فل کر کے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ اپنا نیم لکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے وسیم ابباس لکھا ہے اس کے بعد آپ لوگ یوزر نیم لکھیں گے اور یوزر نیم کے اندر آپ لوگ انہیں سپیس نہیں دینی ہوگی اس کے بعد آپ لوگ پاسوارڈ چوز کریں گے جو بھی پاسوارڈ آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں کنفرم پاسوارڈ کے اندر آپ لوگ وہی پاسوارڈ دوبارہ لکھیں گے اس کے بعد ایمیل ایڈریس لکھیں گے کنفرم ایمیل ایڈریس کے اندر سیم ایمیل ایڈریس آپ لوگ دوبارہ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنی کنٹری ریجن سٹی ایڈریس یہ چیزیں لکھیں گے اس کے بعد فون نمبر اور فون نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کویسچن ہے آپ لوگ اس کا انصر یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں کیا لکھا ہوا نظر آرہا ہے ایٹ پلس ون اگر ایٹ پلس ون کریں گے تو اس کا انصر کیا آئے گا نائن آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ نائن لکھ کر ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی ریجسٹریشن سکسیسفل ہو جائے گے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ لاغن کے بٹن پر پریس کریں گے یہاں پر آپ لوگ لاغن کے بٹن پر کلک کر کے لاغن کر لیں گے اور اس کے بعد جو بھی فیزیبلیٹی رپورٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج ویڈس ایپ ٹویٹر اور انسٹاگرام کے لنکس موجود ہیں اگر آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ